موسیقی جی اسلام علیکم میں ہوں مشاہد خان اور اس وقت میں ڈلی سے چل کے 200 کلومیٹر کا سفر تہہ کر کے آج مجفرنگر میں آیا ہوں اور یہ آپ گھر دیکھو گے تو آپ کو دیکھنے بہت اچھا لائے گا لیکن اس گھر کے دانستہ کیا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ایک بجرک باپ ہے اور اس کے جوان بیٹے کا انتقال ہوا ہے اور ہیدراباد میں وہ کام کرتا تھا شارک نام تھا اس بچے کا اور ابھی ایک گیٹ پہلے سال پہلے شادی ہوئی تھی صاحب ایک ایک سا گیارہ مہین نے وہ ساہی کو بہو کو بھی لے گیا اچھا اچھا ہاں اس کا سفرالیا لے گیا بہو کو بھی میرا کچھ نہیں رہا جی dinیا پہ اکیلے بیٹا تھا پہلے بیٹا تھا پہلے بیٹا تھا میرا اور کن کمانے والہ نہیں میں تا پیرو بیٹا جلا گیا کہ اپنا گجارہ کریں اور پر بچوں کا اور میرا اس کے لائے کوش داری نہیں تھا میرا چیراغ باتھ ہو گیا جی بلکل دیکھ بہی اور میرا کوئی سارا نہیں میرا کتاونی چچا نہیں میرا کہلی آپ بلکل میرا پریوار دو بیٹی ہیں میری پیرو دن چلاتا ہوں یہ کھڑی میرا گھر میں ہے چاہے آپ پوٹو لے لو جی جی مر نے اپنے بچے کو پیٹ پٹھ پانچ پانچ کے پلے جی وہی میرا شرائط تھا وہی پوچھ گیا آپ میرے لڑکے کی بہت دیوے بھی سسرالیا لے جی 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 مرے مرے دو بیٹی ہیں اور تم بیار دن جا جی گرر میری ماں موز زندگی تو سب کے ساتھ میں ہے میرے ساتھ میں بھی آپ کے ساتھ میں بھی ہے لیکن اب سمحالنا ہے آپ لوگوں کو ٹھیک ہے نا یہ ان کے کندوں پر سارا بوجھ آ گیا بجرگ آدمی آئے ہیں ٹھیک ہے نا ان بہنوں کا ایک سہارت ہاں بھائی چلا گیا جو دیکھتا تھا انہیں میں ہاتھ جوڑے کے دلتی کرتا ہوں میں یہ انساف دلواؤں انساف کہیے میرا پچھا دواتی نہیں آسکتا چار پریواز تین پریواز آدمی رہی ہے ہمارا چلار چلال مالا کھوڑی ہے بہو جی بہو جی موت تو برحق ہے ٹھیک ہے نا مجھے بھی آنی ہے آپ کو بھی آنی ہے سب بھی کو پہلے آجائے گے کس کے بعد میں آجائے گے ٹھیک ہے نا لیکن اب سمحالو اور اس کے لئے دعا کرو اس کی مغفرت کے لئے دعا کرو ٹھیک ہے نا جو وقت چلا گیا وہ دوبارہ تو آئے گا نہیں لیکن ہاں اس کی مغفرت کلم دعا کر سکتا ہے ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ کوئی اور دکت ہو تو آپ مجھے بتاؤ میں ہوں آیا ہوں دلی سے کوئی پریشانی ہو کسی چیز کے کسی چیز کی پریشانی ہو تو بتاؤ آپ کو بھائی پریشانی بھائی سی جو ہے میرا تو بچہ سے چلائی گیا میں نے چندہ گیر گیر کہ وہاں بھی مجھے مدد کر کے میری پوٹی گھر پچھوائی بھائی میرے پیکو کسی چارا کہ وہی چرائی تا میرا اس کے علاوہ میں دبکش نہیں ہے میرا چھرائی گیا بیٹھے کے ساتھی کروں گے دی کرجا لیا ملے کتنا کرجا ہو رہا ہے میں 5 سے 5 لائک روپے کرچے کی میں نے پچھلے سے کھمانے کے لیے دونوں گاؤ۔ بیٹھے کے لیے مجھے کتنا کرجا ہوں گا جو بھائی وہ بھی اس سے بھی مہروم غیرہ گیا میرا پچھے بھی چلگایا میرا کان بھی گتم ہو گیا اب میری ممر پورا پا گیا اب میرے لیت سبھی نہیں چل لے گی تو کس کے سے میرا شراغ تھا وہ شراغ بوچھیا رکشہ دلائیں گے آپ کو لیکن رکشہ دلائیں گے لیکن رکشہ وہ والی دلائیں گے پیڑے والی آپ کو بیٹھے والی رکشہ دلاؤں گا اور ہم یہ کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ تھوڑے بہت دن میں پندرہ دن میں بیٹھ دن میں کوشش کر کے آپ کو بیٹھے کا رکشہ دلائیں چیز ہے نا میں کالتے ایک ڈیڈ لاکھ کا ہے ایک ڈیڈ لاکھ کا ہے ایک ڈیڈ لاکھ کا ہے نا چیز ہے انشاءاللہ چیز ہے جی میں بیٹھے کرکشہ نہیں میں کچھ کروا دوں دکانیں میں بچانے کی نہیں اچھا بیٹھے کرکشن نہیں چلے گی چلے پھر ہم اپنی دیکھیں اب ہم میں آپ کا ایکاونٹ نمبر ڈال دوں گا اپنی ویڈیو پر تو جس کو مدد بھیجنی ہے وہ ڈائریکٹ آپ کے ایکاونٹ میں مدد بھیج دے گا آپ ان پیسوں سے آپ کچھ بھی کریں آپ کوئی دکان کھولنے کچھ بھی کرنے ٹھیک ہے جی یہ کچھ پیسہ ہیں پانچ ہیزار روپے ہیں میں آپ کا ایکاونٹ نمبر بھی ڈال دوں گا آپ کا موبائل نمبر بھی ڈال دوں گا جو بھی لوگ آپ مدد کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ مجفنگر میں ہیں مجفنگر کے آس پاس تو اس گھر پر آئیئے اس گھر کی حالت دیکھیں گھر دیکھنے میں آپ کو لگے گا کہ بہت ویل مینٹین ہے لیکن یہ گھر انہوں نے کرزہ لے کر کیسے کیسے بنایا ہے ایک جو کمانے والا تھا وہ ہی چلا گیا اس گھر کا وارس چلا گیا ابھی یہ جو بدرگ ہے اس کنڈیشن بھی ہے ہم نے کوشش کی تھی ان کو رکشہ دلا دے لیکن میں ابھی ان کا ایکاونٹ نمبر اپنے ویڈیو میں ڈال دوں گا ان کا موبائل نمبر بھی ان کے ویڈیو میں ڈال دوں گا تو آپ چاہتے ہیں کہ ان کو مدد پہنچانا تو بلکل آپ پہنچائیں مدد بہت بہت شکریہ